بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو میں آپ کا ہوسٹ محمد مدسر سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کاروباری سج جی تو ناظرین آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ ہم کوری دیوار کے اوپر کس طرح ڈسٹیمپر کر سکتے ہیں یعنی کہ بیس بنا کر بیس بنانے کا طریقہ کار کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل کوری دیوار کے اوپر بیس بنا کر ڈسٹیمپر کرنے کا مکمل طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ سب سے پہلے ہم نے دیوار کے اوپر پرائمر لگانا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ فیلنگ ہے یہ فیلنگ ہم نے لگانی ہے اس کے بعد اس کے اوپر ڈسٹیمپر کرنا ہے تو یہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو مکمل طریقہ کار سمجھاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے تو ٹوپک پر جانے سے پہلے آپ بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ ہماری ویڈیو پر تقریباً 40 سے 50 ہزار ویوز تو آ رہے ہیں مگر بھائی کافی سارے ہیں جو ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں مگر ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرتے تو آپ بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری حوصلہ فضائی کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے میں ایسے انفرمیشن ویڈیو بناتا رہوں گا جو آپ لوگوں کے ساری زندگی کام آئیں گی تو ٹوپک پر جانے سے پہلے چند اہم باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر یعنی کہ اے وان یعنی کہ اچھی کوائلٹی کا ڈسٹیمپر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ایک وارٹر پرائمر چاہیے کمپنی کا اچھا کوائلٹی کا وارٹر پرائمر اس کے بعد ہمیں فیلنگ کی ضرورت ہوگی یعنی کہ اچھی قسم کی اور اس کے بعد کمپنی کا ڈسٹیمپر چاہیے ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیسکلی اے وان یعنی کہ اچھی کوائلٹی کا ڈسٹیمپر کرنے کے لیے چاہیے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف اور آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا طریقے کار سمجھاتا ہوں کہ کس طرح ہم نے پرائمر لگانا ہے اس کے بعد فیلنگ کرنی ہے اور کس طرح ڈسٹیمپر کرنا ہے تو چلیں ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام تو جی ناظرین سب سے پہلے ہماری کوری دیوار ہے کوری دیوار کے اوپر فرس ٹیم یعنی کہ آپ نے ڈسٹیمپر کرنا ہے اچھی کوائلٹی کا تو سب سے پہلے ہم نے دیوار کی اچھی طرح صفائی کر لینی ہے یعنی کہ یہ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں فیلنگ پترہ اس کو پترہ بولتے ہیں تو یہ فیلنگ پترے کی مطلب سے ہم نے اس کی اچھی طرح صفائی کر لینی ہے تاکہ دیوار کے اوپر جو کچھرا بغیرہ لگا ہوا ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے تو یہ دیکھ لیں آپ اس طرح آپ نے ناظرین یعنی کہ دیوار کی پترے سے اچھی طرح صفائی کر لینی ہے تاکہ آپ دیوار کے اوپر ہاتھ بغیرہ فیریں تو یہ ملائم ہو یعنی کہ خردرا نہ ہو جو کچھرا بغیرہ لگا ہو وہ اچھی طرح صاف ہو جائے اگر آپ فیلنگ پترے کی مطلب سے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک ہورال ہے وہ چورس وٹی یا گول وٹی جسے کو بولتے ہیں یعنی کہ وہ پتھر کی ہوتی ہے وٹی وہ بھی آپ لے کے دیوار کے اوپر اچھی طرح مار سکتے ہیں اس سے بھی اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے تو جی ناظرین اب ہم سب سے پہلے کو ری دیوار کے اوپر پرائمر لگائیں گے یعنی کہ پرائمر کا کوڈ لگائیں گے تو پرائمر ہمارا تیار ہے تو اس کو پہلے فرسٹ کوڈ پرائمر کا لگانا ہے آپ نے تو جی ناظرین یہ ہمارا دیوار کے اوپر وٹر پرائمر لگ گیا ہے یعنی کہ آپ نے پتھلا سا کوڈ لگا دینا ہے وٹر پرائمر کا اس طرح کی شکل بن جائے گی دیوار کی یعنی کہ وائٹ وائٹ ہو جائے گی اسے براہ وٹر پرائمر بولتے ہیں یہ آپ نے اچھی کوائلٹی کا لینا ہے وٹر پرائمر تو وٹر پرائمر لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح یعنی کہ خوشک ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر فیلنگ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کے اوپر فیلنگ کرنی ہے ناظرین ہم نے جو وائٹر پرائمر دیوار کے اوپر لگایا ہے وہ یعنی کہ خوشک ہو گیا ہے تو اب اس کے اوپر ہم نے وال فیلنگ کرنی ہے یہ جالی کے والپٹی تو والپٹی ہم لیتے ہیں اور اس کو لگانے کا طریقہ کار سمجھتے ہیں آپ تو یہ ہماری والپٹی ہے یعنی کہ اس طرح کی مجونز ہی آپ کے سامنے آئے گی تو یہ والپٹی کو ہم نے دیوار کے اوپر اس فیلنگ پترے کی مدد سے لگانا ہے جی ناظرین یہ فیلنگ لگاتے لگاتے میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دوں یہ فیلنگ کے بارے میں فیلنگ کافی ساری کوائٹی ہیں یعنی کہ والپٹی شیشہ پٹی والفیلنگ تو آپ نے اگر اچھی کوائٹی کا یعنی کہ ڈسٹیمپر کرنا ہے تو آپ نے اچھی کوائٹی کی والپٹی خریدنی ہے تو اس طرح طریقہ کار ہے یعنی کہ آپ نے پترے کی مدد سے اچھی طرح دیوار کے اوپر لگا دینی ہے تاکہ دیوار کے جو مسام وغیرہ ہیں یعنی کہ فیلنگ کرنے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے جو پلستر کے اندر یعنی کہ مسام ہوتے ہیں بریگ بریگ سراخ ہوتے ہیں وہ اچھی طرح بند ہو جائے اور دیوار کی جو بیس ہے وہ اچھی لگے پہلا کوڈ ہم نے فیلنگ کا کر دیا ہے اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر سوکنے دینا ہے فیلنگ کو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دوسرا کوڈ یعنی کہ فیلنگ کا لگانا ہے اور جو دیوار کی ہے وہ بیس تیار ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ڈسٹیمپر لگانا ہے مگر ڈسٹیمپر لگانے سے پہلے اس والپٹی کو ہم نے اچھی طرح صاف کرنا ہے تو جو ہم نے فرسٹ کوڈ فیلنگ کا کیا ہے یعنی کہ وال فیلنگ کا کیا وہ اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کے اوپر دوسرا ہاتھ یعنی کہ دوسرا کور لگانا ہے فیلنگ کا تو وہ دوسرا کور لگاتے ہیں تو دوسرا کور فیلنگ کا لگانے کے بعد آپ نے فیلنگ کو دو سے تین گھنٹے اچھی طرح خوشک ہونے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو یہ جو ہماری فیلنگ ہے ہم نے دیوار کے اوپر کی ہے وہ اچھی طرح خوشک ہو گئی ہے تو یہ آپ کو میں تھوڑا سا ٹکڑا یعنی کہ دیوار کا کر کے دکھا رہا ہوں تو دیوار تو ویسے بہت بڑی ہے یعنی کہ اگر میں دو دن بھی ادھر لگا رہا ہوں تو یہ دیوار مکمل نہیں ہوگی تو میں نے آپ بھائیوں کی سہولت کے لیے پریکٹیکل طور پر آپ کو کر کے دکھا دیا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ دیوار کے اوپر بیس بنا کر کس طرح ڈسٹیمپر کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈسٹیمپر یعنی کہ دیواریں خوبصورت نظر آئیں تو یہ فیلنگ ہماری اچھی طرح خوشک ہو چکی ہے خوشک ہونے کے بعد آپ نے دیوار کے اوپر ریگمار لگانا ہے تو ریگمار کا نمبر آپ کو میں بتا دوں آپ نے ڈیڑھ سو نمبر ریگمار لینا ہے وارٹر پروف وارٹر پروف ریگمار ڈیڑھ سو نمبر آپ نے لینا ہے اور ریگمار لینے کے بعد آپ نے اس کے فیلنگ کے اوپر جو فیلنگ ہم نے کی ہے اس کے اوپر اچھی طرح لگانا ہے تاکہ جو دیوار ہے وہ اچھی طرح ملائم ہو جائے تو یہ ہمارا ریگمار ہے یہ ہم دیوار کے اوپر لگائیں گے تو جی ہمارا ریگمار دیوار کے اوپر لگ چکا ہے اور آپ نے ہاتھ وغیرہ لگا کر اچھی طرح دیوار کے اوپر چیک کر لینا ہے کہیں سے یعنی کہ خردرا وغیرہ تو نہیں ہے یعنی کہ ریگمار لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ دیوار جو ہے وہ آپ کی اچھی طرح ملائم ہو جائے یعنی کہ یہ آپ کی دیوار کی بیس تیار ہو چکی ہے یعنی کہ یہ آپ نے بیس تیار کر لی ہے اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ نے اس بیس کی اوپر کیا لگانا ہے آپ نے دسٹیمпер کرنا ہے آپ نے واتر مت کرنا ہے آپ نے آئل میٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی سا بھی پینٹ کرنا ہے بسکلی یہ دیوار کی آپ کی بیس تیار ہو چکی ہے یعنی کہ جو بھی آپ لوگوں کا دل کریں یعنی کہ اس بیس کی اوپر آپ لگا سکتے ہیں تو ہم فیل وقت اس کے اوپر دسٹیمпер کرنے لگے ہیں تو دسٹیمبر بھی آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں کہ ڈسٹیمپر کے آپ نے کتنے کورڈ لگانے ہیں اور اس کو فائنل کر دینا ہے یعنی کہ آپ کی دیوار جو ہے وہ مکمل پینٹ ہو جائے گا یعنی کہ فائنل ہو جائے گی اور آپ کی دیوار جو ہے خوبصورت نظر آئے گی تو یہ ہم نے ڈسٹیمپر کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو ہم نے پرپل کلر کا ڈسٹیمپر لیا ہے تو آپ کا جو دل کرے آپ یعنی کہ کلر پسند کر کے اپنی دیوار کے اوپر ڈسٹیمپر کر سکتے ہیں تو ناظرین ہم نے دیوار کے اوپر یعنی کہ فرسٹ کوڈ ڈسٹیمپر کا لگا دیا ہے یعنی کہ فرسٹ کوڈ آپ نے دائیں سے بائیں لگانا ہے تو اب اس کو اچھی طرح خوشکونے دینا ہے یعنی کہ اس ڈسٹیمپر کو جو ہم نے فرسٹ کوڈ لگایا ہے اس کو ایک سے دو گھنٹے اچھی طرح خوشکونے دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر دوسرا کوڈ اپلائی کرنا ہے تو ناظرین ہم نے جو پہلا کوڈ ڈسٹیمپر کا لگایا ہے وہ اچھی طرح خوشکو ہو چکا ہے یعنی کہ پہلا کوڈ آپ نے دائیں سے بائیں لگانا ہے تو جو دوسرا آپ نے دیسٹیمپر کا کوڈ لگانا ہے وہ اوپر سے نیچے کو لگانا ہے دیوار کے اوپر تو جین آج نین یہ تھا تریقے کار کوری دیوار کے اوپر دیسٹیمپر کرنے کا جو کہ آپ لوگوں کو میں نے سٹیپ بے سٹیپ کر کے دکھا دیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دیوار کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے پریمر لگانا ہے اس کے بعد دو کوڈ فیلنگ کے لگانے ہے اس کے بعد آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ نے دیوار کے اوپر کیا لگانا ہے یعنی کہ دیوار کی بیس تیار کرنے کے بعد آپ نے دیسٹیمپر کرنا ہے وارٹر میٹ کرنا ہے آئل میٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے کوئی سب ہی پہنٹ کرنا ہے آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں ابھی تک اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں ہمارے حوصلہ افضائی کے لیے کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کر سکیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے علم میں اضافہ کر سکیں اور کاروباری انفرمیشن آپ تک جل سا جل پہنچ سکیں تو یہ جو طریقہ کار بتایا اگر آپ لوگوں نے مزید کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو اس کا تفصیلی جواب دے دیں گے تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ